کی قسم میں عید کی نواز پڑھا کے مسجد سے نکلا اللہ اکبر گلی میں شور ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہ مولی صاحب ابھی ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں ایٹی دیکھایا تھا ابھی گھر آیا بچوں کو کا عید مبارک بھڑم کر کے زبیل پہ گر گیا اللہ اکبر بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے بیٹیوں نے چوڑیوں اتار دی بیٹوں نے کپڑے اتار دیے بیوہ عورت نے بے گف کرنا چھوڑ دیا کہہ لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالر بنوایا تھا عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پرانے والا ہے اللہ اکبر پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے تختیں پر لٹائیں گے پھر آپ کے میرے کپڑے کیچی سے کاتیں گے پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ذرا کمپلیٹ دے کے بہت ہی سبک آموز واقعہ ہے ہم سب کے لیے کیونکہ یہ جو مولوی صاحب یہی ٹائم بتا رہا ہے تو یہ سب پہ آنے والا ہے کیونکہ موت نہ ایت جانتا ہے نہ خوشی جانتا ہے نہ غم جانتا ہے یہ کسی بھی وقت یہ موت آ سکتی ہے تو چلو ذرا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے آگ آگ ٹوڑ جاتا ہے وہ سلدینے والا جب بیت کا ہاتھ پکڑتا ہے بیت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا رام سے ہاتھ لگا پریشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بیجال کر دیا ہے اللہ اکبر برما لوگو بیت کے چیرے پر مکھی نہ بیٹھنے دو اگر بیت کے چیرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پر رکھ دیو فرما لوگو بیت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو اللہ اکبر پریشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا اللہ اکبر پھر مراکبہ کرو مجھے غصر دیا گیا میرے سجد والی جگہ پر کافور لگایا گیا پھر مجھے ککل پیدایا گیا جو پھول میری براد کی گاڑی پر چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے اللہ اکبر پھر میری بیت کو میرے بچوں میں لیا گیا اور کہا آخری مرکبہ بھو کو دیکھ لو آخری مرکبہ بھو کو دیکھ لو پھر میری بیٹی سوری آسیل پڑ رہی ہے میری بیٹی سوری مزمل پڑ رہی ہے اس سے پڑی نہیں جاری پھر اندر چار آدمی آئے کہہ لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا پھر چرپائی کے پائیوں کو میرے پکڑا اور پھر کا گلمہ شہادت اللہ اکبر میری بچی چی خبار کی بار آگئی میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہن لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے اللہ اکبر میرے باپ کو بچی کے دورے پڑ رہے ہیں میری باپ میری چرپائی کی میری بیت کو دیکھ کے بہوش ہو گئی ان گلیوں سے جنازہ گزر رہے ہیں جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلاف کیا کرتے تھے لوگ سرونٹ مارا کرتے تھے اسی گلیوں سے جا رہا ہوں اللہ اکبر میرے جنازہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا اللہ اکبر پھر آواز لگی جلدی جلدی آو دیدار کر لو جلدی جلدی آو دیدار کر لو میرے اپنے بھی آئے میرے پرائے بھی آئے ادھر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی کون آ رہے چھوٹا بچہ اببا کو دیکھنے کے لیے آ رہے اللہ اکبر پھر میرے عقیب کو میرے سرانے کھڑا کیا ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پیر کے کہتاں بیٹے اببو کو آخری مرد پہ دیکھ لے بیٹے اببو کو آخری مرد پہ دیکھ لے پھر مولی صاحب نے کہا چلو سبیں دروس کر لو سبیں دروس کرنے کے بعد چار تکبیر نماز جنازہ کا چار تکبیر نماز جنازہ اور بات خاتم جی مردہ قبرستان میں استغفراللہ تو یہ واقعہ جو آپ لوگوں میں نے بھی اس ویڈیو میں دیکھایا تو یہ وقت سب پہ آنے والا ہے تو اس وقت کے لیے برپور تیاری کیجئے اور یہ ویڈیو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کریں یہ جو واقعہ میں نے سنا یہ جو مولوی صاحب جساں داز سے بتا رہے یقین کریں میرے جسم پہ بال کڑے ہو گئے یقین کریں میرے رونگٹے کڑے ہو گئے اور مجھے یقین بہت زیادہ افسردہ بنا یہ واقعہ یہ ویڈیو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی تھی کیونکہ اس مولانا کا انداز مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ جب بیان کرتے ہیں تو دل سے بیان کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میرے خیال میں آپ لوگ کبھی یہی حال ہوا گوا جی میرا بھی ہے میرے سے باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اچھی باتیں سوشل میڈیا پہ پہلائیں اور آپ بھی یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یونیت خانہ افیشرل چینل کو بھی سبسکرائب کریں پیچھ کو بھی لائک کریں والسلام